موسیقی 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 ہائیبر نیشن مستقبل میں ہونے والی بہت ہی لمبے سپیس کے سفروں میں کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اس ٹیکنیک کی مدد سے ہم انسانوں کو کافی سالوں تک بہت کم خوراک کے ساتھ ڈیپ سلیپ میں رکھ سکتے ہیں اس ٹیکنیک کی مدد سے خلا میں انسانوں کے لیے استعمال کیے جانے والی خوراک اور دوسری ضروریات زندگی کی ضرورت کو بہت کم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سپیس شپ میں زیادہ سے زیادہ اندھن رکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے سپیس شپ کی پہنچ کو کافی بڑھا دیکھا ساتھی ہائیبر نیشن کے مدد سے ایسٹرونوٹ سپیس ٹرائیول میں ہونے والے خطرناک الٹرا والین پریجیشن اور سائیکولوجیکل ایمبیلنس اور مسل لاؤس اور بون لاؤس جیسے مسائل سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے ہماری زمین پر کافی ایسی جاندار موجود ہیں جو کافی مہینوں حتیٰ کہ کافی موسموں تک ہائیبر نیشن کرتے ہیں یہ جاندار اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہائیبر نیشن کا سہارہ لیتے ہیں ناظرین ہائیبر نیشن کی دو اقسام ہیں ٹرو ہائیبر نیشن اور ٹورپور ان دونوں اقسام میں سے ہم انسانوں کے لیے ٹورپور کافی فائدہ بند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس ہائیبر نیشن ٹیکنیک پہ ہم انسان کسی ایمرجنسی کے حالت میں بہت کم وقت میں اٹھ سکتے ہیں ناظرین کیونکہ انسانی جسم قدرتی طور پر ہائیبر نیشن کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے بغیر کسی ٹکنالوجی کے استعمال کے ہائیبر نیشن نہیں کہا جا سکتا ماہرین کافی سالوں سے انسانوں کو ہائیبر نیٹ کرنے کے طریقوں پر کام کر رہے ہیں پر ابھی تک تھرپوٹک ہائیبر تھریمیا ایک ایسی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جو کہ کچھ حد تک ہائیبر نیشن کی طرح ہی ہے کافی جانور ایسے ہیں جنہیں بڑی ہی آستانی سے ہائیبر نیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ہم انسانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انسان وارم بلڈڈ ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری موبیلیٹی کافی بڑھا دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ نقصان بھی ہے کہ انسان میں ہائی میٹابولک ریٹ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہائیبر نیشن کی باوجود اپنے جسم کو فانکشنل رکھنے کے لیے ایک ہائی اماؤنٹ آف کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ کھانے یا پھر انرڈی اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اگر انسان کو ہائیبر نیشن کرنی ہے تو ہمیشہ اپنے میٹابولک ریٹ کو کافی کام رکھنا ہوگا وہ بھی ہمارے جسم کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے حالانکہ ان حالات میں ہم ایک کنٹرولڈ ہائیپو تھریمیا سٹیٹ میں انسانوں کو چودہ دنوں تک ایک طرح کے ڈیپ سلیپ میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں بلڈ کلوٹس یا پھر بلیڈنگ یا انفیکشن ہو سکتا ہے ناظری ناسا اور ایسا جیسی سپیس ایجنسیز اور پور ہائیبرنیشن کے طریقے کو اجاد کرنے میں لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو بے ہوش کر کے انہیں ٹھنڈا کر کے ہائیپو تھریمیا سٹیٹ میں ایک کیپسول میں رکھ دیتے ہیں جس میں انہیں ایک ٹوٹل انٹرنل ٹیکنیک کے ذریعے نیوٹرنٹس سیدھے ان کے خون میں شامل کیے جاتے ہیں جس سے انسان کو انرجی ملتی ہے ناظرین کافی ریسرچ میں یہ سامنے آیا ہے کہ دیپ سلیپ کے دوران انسان کا دھما خطاناک کیامیکل خارج کرتا ہے جو کے وقت کے ساتھ ایک خطاناک بیماری کا سببند سکتے ہیں اور دیپ سلیپ میں گئے ہوئے انسان کو دوبارہ نارمل حالت میں آنے کے لیے کئی گھنٹوں کا وقت لگ سکتا ہے جو کہ آسٹرنوٹس کے لیے کچھ خاص ایمرجنسی کنڈیشن میں خطاناک ثابت ہو سکتا ہے جہاں انہیں کچھ منٹوں کے دوران ہی اپنے کام کو انجام دینا ہوتا ہے جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں ہمارے چینل 95 تکنالوجی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچتی رہے